اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر اپنے من میں بٹھا کے تجھے آگوھر گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر گوھر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر 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 کروں گوھر گوھر کروں میں گوھر گوھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا گیا یہ حضور پاک کی تعظیم کے لئے یہ اور کیوں سارے جانتی ہیں جی جناب گوھر شاہی صاحب انہیں سنائے کہ آپ کے کوئی پیر صاحب نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے بھائی بات تو یہ ہے کہ اگر فیض نہ ہوتا تو پھر واقعی یہ صحیح ہوتا لیکن اگر یہ فیض ہے تو کہیں سے نشبت ہے اگر قلب کا فیض ہے تو تم کر کے دکھاؤ سرا اگر یہ فیض ہے تو یہ حضور پاک کی مرجی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ حضور پاک سے بہت ہے دین نبی کا سجھا دائی بعض سے لوگ کہتے ہیں حضور پاک کی بیعت نہیں ہو سکتی زہر میں بیعت ہوتی ہے یہ کوئی آدھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی جو لوگ ان کو حیاط نبی مانتے ہیں اگر آپ حیات النبی مانتے ہیں تو پھر بیعت ہو سکتی ہے جو شخص حیات النبی کا منکر ہے تو پھر وہ کہے گا بیعت نہیں ہو سکتی ہے تو سلطان صاحب تو فرماتے ہیں جو حیات النبی کا منکر ہے وہ کافر ہے وہ تو حیات ہے سبحان اللہ جب وہ حیات ہیں وہ عبدالعباد تک ہی ہے وہ کہتے ہیں میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تو سبحان اللہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی اور دنیا کے جانے کے بعد بھی نبی وہ عبدالعباد تک نبی ہیں تو جب سلطان صاحب نور محمد نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں کسی سے بیعت ہونے کی تو ہم کہتے ہیں ہم کو حضور پاک نے بیعت فرمایا اب ہم کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی نارا تکبیر نارا رسالت تیرا شاہی میرا شاہی بہت شاہی بہت شاہی سبحان اللہ